وہ وہ ذات ہے جس نے آسمان سے پانی کو اتارا اس پانی سے نباتات کو گایا اس سے سبزہ اور لہلاتی ہوئی چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں جو ہمارے دماغ کو ترتازگی بخشتی ہے اس سے دل خوش و مطمئن ہوتا ہے تو یہ شجرکاری پر اسلام میں توجہ دے رہا ہے اس سے ماحولیات کرتا ہے حفظ ہوگا آلوگی سے تم پیس سکتے ہو شجرکاری کے ذریعے سے یہ دوسری رہبری تھی اسلام کی شجرکاری کے ذریعے سے آج ہم کتنا اس کی طرف جاتے ہیں ہم خوب جانتے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں اس کے طالوں سے کتنی کوششیں کرتے ہیں تیسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور کو بھی فرمایا کہ یہ بھی ماحولیات کے تحفظ کے لئے اہم چیز ہے کسی جانور کو ناحق قتل نہیں کرنا ہے کسی جانور کو بھی فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس انسان نے تفریحاں کسی جانور کو قتل کر دیا تفریحاں مزاق میں کل قیامت کے دن وہ جانور اللہ سے فریاد کرے گا اے اللہ اس نے مجھے ناحق قتل کر دیا اس کو میری ضرورت نہیں تھی کوئی فائدہ نہیں تھا اس نے مجھے قتل کر دیا اس کی تشریف دوسری روایت میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے کسی جانور کو قتل کر دیا ناحق صحابی نے عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناحق قتل کرنا کیا فرمایا کسی جانور کا سر کار دیا اور اس کو فیق دیا اس کی ضرورت نہیں تھی اس کو اور حق قتل یہ ہے کہ اس کو زباہ کر دیا اس کا گوشت کھا دیا کہ یہ حق قتل ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نسل کشی سے بھی منع فرمایا جانوروں کی کہ یہ محولیات کے تحفظ کے لئے اہم ہے آپ اندازہ لگائیے فرمایا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے جو بھی دنیا میں جانور ہے چوپایا ہے یہاں پرندے ہیں جو اپنے پردوں کے ذریعے سے اڑتے ہیں وہ اپنے آپ میں ایک امت ہے اممم ان امسال کے ایک امم کے حیثت رکھتے ہیں سماج میں معاشرے میں سوسائٹی میں فرمایا اگر یہ کتے امت کے حیثت نہیں رکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر یہ کتے امت کی حیثیت نہیں رکھتے تو میں حکم دیتا کہ تمام کتوں کو قتل کیا جائے ان کی نسل کشی کی جائے لیکن اب میں کہہ رہا ہوں کہ صرف سیاہ رنگ کے جو کتے ان کو قتل کرو اس لئے کہ باقی کتے ماحولیات کے تحفظ کیلئے ضروری ہے ان میں یہ اللہ نے کوئی ان کوئی سلاحیت رکھی ہے اگر کالا کتا تمہیں کاتتا ہے یا تکلیف دینے اس کو قتل کر سکتے ہیں باقی کتوں کو قتل مک کرو مجموعی طور پر نسل کشی نہیں کرنی ہے اب اندازہ لگائیے ماحولیات کے تحفظ کے لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چودہ سو سال پہلے کیسی ترغیب دی اور کیسے آمادہ کیا صحابہ اکرام کو اس پر چوتھی چیز فرمایا کہ مردوں کو دپن کیا کرو یہ واجب کے درجے ہیں مردوں کو دپن کیا کرو اس میں دو چیزیں دو حکمت ہیں ایک حکمت تو قرآن خود بیان کرتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ کی بنی آدم جو اس کو ہم نے مکرم بنایا ہے اس کو ہم نے محترم بنایا ہے عزت دی اس کو ہے اس کی عزت اسی میں ہے کہ جس سے پیدا ہوا ہے اصل اتداء انہیں آدمی صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے اس کو صرف مٹی میں جانا چاہیے کیونکہ اس کے جسم سے جو بدبو نکلے گی اس سے قضاء مقدر ہوگی اس سے مسموع ہوگی اس سے زہر آلود ہوگی ماحولیات آلودہ ہو جائے گا اس سے اس سے طرح طرح کی بیماریں پھیلے گی لہٰذا انسان جب دفن ہوتا ہے تو بہت ساری بیماریوں سے باقی حیوانہ بچ جاتے ہیں انہوں سے انسان کو دفن نہ کیا جائے دوسری صورتیں اختیار کی جائے جسے ترقی آفتہ ممالک کرتے ہیں اپنے آپ کو ترقی آفتہ سمجھتے ہیں اور فضاء کو وہی مقدر بھی کرتے ہیں اس سے مسموع اور زہر آلود فضاء ہو جاتی ہے اور یہ آج کی تحقیق میں پہلے کی تحقیق ہے دیکھیں انسان ابتدائی آفرینش میں بھی اللہ نے اس کی دل میں ودیع کر دیا تھا آپ نے پڑا ہوگا قابل نے جب حابیل کو قتل کر دیا تو اس کے بعد اب وہ پریشان تھا اپنے باہی کو کیا کرے اس کی لاش کو تو قرآن نے کہا کہ قوے کو دیکھا کہ وہ مٹی قرید رہا تھا اپنے چونچ سے اور وہاں دوسرے قوے کو دفن کرنا اس نے کہا ہمجھے یہی کرنا چاہئے دراصل اللہ کی طرف سے ایک ایک دل میں ودیعت ہو گئی تھی کہ تمہیں اپنے بھائی کو آپ دفن کرنا چاہئے کہ جو تم نے حسد کی بنیاد پر کینا بہت ادعوت کی بنیاد پر اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا ہے اب تم اس کو زمین میں دفن کر دو اگر تم نے ایسے ہی چھوڑ دیا تو اس سے فیضہ مسمون ہو جائے گی زہر آلود ہو جائے گی اسے طرح طرح کی بیماریں پھیل جائیں گی یہ اسلام کا نظریہ اسلام کی رہبری ہے ماحولیات کے تحقیص کے تعلق سے کہ تم مردوں کو چاہے ہو جانور ہو چاہے انسان ہو ان کو دفن کر دینا چاہے وانا اس سے ماحولیاتی آلودگی بڑھے گی